روافظ نے جو احادیث گھڑی ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اس کے لفظ اور ہیں اور ترجمہ یہ ہے محمد علیہ اور علی محمد لوگ پوچھتے ہیں عرفان شاہ رافظی کیوں ہے میں حوالے دینے لگا ہوں اسے کہو جواب دے رافظی نہیں تو آل سنت کی بیداری اور بھکی شریف کے ہمارے سارے علماء اللہ کے فضل سے بیدار ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بس چند لوگ ہیں ان میں جانتا ہوں میں کچھ لوگوں کی مساجد کی مجبوری ہیں کہ پیر صاحب نے مسجد لے کر دی تھی آپ پیر صاحب کے بارے میں کہیں کہ وہ ایسے ہو گئے ہیں تو مسجد سے جواب حالانکہ یہ کوئی بات نہیں میں لائیو کہہ رہا ہوں جس کو اس وجہ سے مسجد سے نکالا گیا میں اللہ کے بروسے پر کہتا ہوں اس کو اس کی مسجد سے کہیں بڑی مسجد دلوانا یہ ہمارا کام اللہ کے فضل سے کچھ لوگ خود پڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ واردات کیا ہو رہی ہے لیکن رشتہ ان کا پیر صاحب نے کبھی کروایا تھا اور سسرال وہ ہیں جن کا یہ ایک ہی حصول ہے کہ پیر صاحب اگر کہہ دیں کہ قوہ سفید ہے تو ہم نے سفیدی ماننا ہے اس طرح کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں لیکن آج کی تقریر میں میں انہیں بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیر صاحب روافض کے بیانیاں کی تقریریں کر رہے ہیں کیونکہ سننیاں واردات اب کر نہیں سکتے خود شرم آتے ہیں کہ موں سے کیسے بولوں یا پھر آگے ریٹ نہیں لگے گا روافض نے جو تین لاکھ حدیثیں گڑیں ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ روافض کی کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں جس کی تقریر آج عرفان شانے کی یہ موصوات الغدیر جس سالس اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں گھڑ کے ان کمینوں نے اس کو آگے حدیث بتایا صفحہ نمبر انتالیس ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بقول کیا علیم منی بمنزلاتی مرربی اس کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے وہ حدیث سامنے رکھے جو آل سنت بھی بیان کرتے ہیں انت منی بمنزلاتی حارون من موسیٰ اہلی تم میرے لحاظ سے یوں ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے حارون تھے کہ زندگی میں تور پہ گئے تو انہیں اپنی نیابت دیکھے گئے یہ زندگی والی نیابت کی بات اب یہاں تو بات چل گئی اور ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پہ جاتے تھے تو کہیں اس حابہ کو خلافت دی پیچھے ابن امی مکتوم کو بھی خلیفہ بنایا نابینا صحابی جو ہیں تو ان کو بھی خلیفہ بنایا اب اس کو سامنے رکھ کر یہ لفظ ان پہ توجہ کیجئے علیہ منی بمنزلہ تی میں ربی جو میرے رب کے دربار میں میرا مقام ہے نقلِ کفر کفر نہ باشد وہ میرے لحاظ سے وہی مقام مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہے بمنزلہ تی جو میرا درجہ ہے میرے رب کے نزدیک جو میرا مقام ہے میرے رب کے نزدیک اس مقام کا اس بات سرکار کی زبان سے کروایا جا رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے دربار میں نبی ہونے کا ہے اور پھر خاتم النبیین ہونے کا ہے رحمت اللی العالمین ہونے کا ہے ہزارہ مقامات ہیں اب جس وقت یہ لفظ انہوں نے گھڑے اس کے علاوہ الغدیر کی جو ساتھویں جلد ہے اس میں بھی علی منی بمنزلہ تی میں ربی دو سو انتالی صفحہ ہے اور یہ لفظ بھی ابھی ہلکے ہیں ان کے لحاظ سے ان کے اس سے کہیں آگے کے لفظ بھی میں حوالے بوں پیش کر سکتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جملہ آج صرف اس پہ بات ہے باقی میں پھر کروں گے انشاءاللہ کہ اس شخص نے کہا کہ علی منی وانا من ہو اس کا مطلب یہ بنا یہ ہوتا ہے کیا کہ محمد علی ہے اور علی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالیٰ عنہ جو جملہ ملانے پر حکم ہے اس پر استغفار ہے محمد علی ہے جہلی تھا محمد علی ہے جہلی تھا اب دیکھو ایک زمانہ تھا جب اسماعیل دیلوی نے ایک جملہ لکھا اور اسماعیل دیلوی کی اس جملے پر حضرت امام فضلہ خیر آبادی کو اتنی بڑی کتاب لکھنی پڑی امتناؤ النظیر ایک جملے پر اس کے رد کے لیے کتاب لکھنی پڑی اور اس کتاب کو کوئی جواب نہ دے سکا جملہ کیا تھا یہ مسئلہ بھی تقویت الیمان نامی کتاب جو اصل میں تقویت الیمان ہے اس کے صفحہ نمبر 68 پر جو یہ مکتبہ رشیدیہ کا چھاپا ہے بھارت کا یہ لکھا ہے اس نے اپنے طور پر اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ جملہ بولا اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن فرشتے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے یہ اس نے لکھا کہ اس نے اسماعیل دیلوی نے اس پر امام فضلہ خیر آبادی نے امتناہ و نظیر لکھی اس پر فاضلہ بریلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بہت سے آئیمہ نے کتابیں لکھیں اور یہ تقریر اس شخص کی سیکڑوں باہر تجھے مل سکتی ہے اگر ساری تقریر نکالیں تو میں خلاص صاحب کے سامنے پہلے رکھتا ہوں مسئلہ کیا تھا مسئلہ تھا ختم نبوت کا مسئلہ تھا تحفظ نموس رسالت کا اور ساتھی مسئلہ تھا توحید باری تعلیٰ کا جب اس شخص نے کہا اسماعیل دیلوی نے ان اللہ علا کل شیئ قدیر یہ آیت ہے اللہ ہر شیئے پر قدرت رکھتا ہے تو ہر شیئے پر قدرت کا ترجمہ کرتے کرتے اس نے کہا اس کی تو یہ شان ہے وہ کن کہے کن کہے تو ایک عمر کن سے باقی صاحب کا ذکر کر کے کرونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر سکتے اس نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے ہر شیئے پر قادر آیت سے ثابت ہے تو حضرت امام فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد کیا کہ ان اللہ علا کل شیئ ان قدیر برحق ہے مگر وہ جو قدرت ہے وہ قدرت ممتنے پر نہیں ممکن پر ہے اور کروڑوں محمد بنانا تو دور کی بات ہے ایک دوسرا بھی بنانا یہ ممتنے بزاد ہے کوئی ایک دوسرا فرد کہ وہ محمد ہو کروڑوں تو کیا ایک بھی دوسرا نہیں ہو سکتا جو محمد کہلائے جو آپ کی شانے ان کے مطابق ایک بھی نہیں ہو سکتا اس پر پھر آپ نے سغرہ کبرہ بنا کر پھر دلائل دیئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو وہ ممتنے بزاد ہے اور جو ممتنے بزاد ہو اللہ اس پر قادر نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے پر اللہ قادر نہیں ہے پھر سن لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا انسان ہو اب اس پر دلیل دیں گے کیا نہیں ہو سکتا سغرہ کبرہ پر دلیل ابھی میں بعد محرز کروں گا آپ جیسا کوئی ایک اور ہو ممتنے ہے اور ممتنے بلغیر نہیں ممتنے بزاد ہے اور جو بھی ممتنے بزاد ہو اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا جیسے اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا کیوں دوسرا اللہ ممتنے بزاد ہے اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے مگر دوسرا اللہ بنانے پر قدرت جو اللہ ہوتا ہے وہ بنا ہوتا ہی نہیں ہے تو اب اس سے کوئی توہین لازم آئی ہے اللہ کی جو کوئی کہے کہ تم کہتے ہو اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا اس سے اللہ کی توہید میں فرق آ رہا ہے نہیں اس سے توہید ثابت ہو رہی ہے کہ دوسرا اللہ ہونا یا بنانا یہ ممتنے ہے اور اللہ کی قدرت ممکن پر ہے ممتنے پر نہیں ہے تو جیسے اللہ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا ایسے اللہ دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں بنا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ممتنے ہے اب اس پر یہ جو پوری کتاب ہے یہ نصف سے آدھا حصہ زیادہ جو مکمل فرس اس سب کا خلاص ہمیں آپ کو فکرِ رضا کی روشنی میں بس چند جملوں میں سمجھاتا ہوں عام ذریعہ میں آ سکتا ہے اللہ قادر ہے تو پھر کیا ایک انسان نہیں بنا سکتا دھیان سے سنو بطور فرض جو دوسرا کوئی کہہ رہا ہے کروڑوں بنا سکتا ہے تو ہم نے کہا چلو فرض کرو ایک دوسرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کروڑوں میں سے ایک بتاؤ وہ دوسرا خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا اگر خاتم النبیین نہیں تو پھر محمد نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے جس کو تم نے فرض کیا محمد عربی کی مثل وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا اگر کوئی نہیں ہوگا یہ شکلو تو پھر وہ محمد نہیں ہے اور اگر خاتم النبیین ہوگا تمہارے بقول تو پھر اللہ کے کلام میں بلفعل جھوٹا جائے گا کہ خاتم دو نہیں ہوتے خاتم ایک ہوتا ہے اللہ اپنے کلام میں فرما چکا ہے اور اگر تم نفس العمر میں دوسرا ایک مانوں گے تو پھر صرف امکان ایک کذب نہیں رہے گا حالانکہ وہ بھی جائز نہیں اللہ کے آیا پھر وقوع ایک کذب ہوگا اور میرا اللہ پاک ہے کہ اس کے کلام میں جھوٹ واقع ہو تو جب میرا اللہ اپنے کلام میں جھوٹ سے پاک ہے وہ جھوٹ نہ بول سکتا ہے نہ بولتا ہے تو پھر میرا اللہ دوسرے محمد کو بنانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جیسے اب بالفعل جھوٹ بولنے کی طاقت مانے تو یہ توہین ہے اللہ کی یہ نہیں کہ اس سے کوئی کمزوری لازم آ رہی ہے کیونکہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ صفت کمال ہے یا کوئی اور صفت ہے پھر وہ اس لحاظ سے گفتگو ہوتی ہے تو یہاں پر اہب لازم آئے گا اور اہب اتنا بڑا کہ جھوٹ اور وہ بھی وقوع پذیر ہو گیا ہو تو اس بنیاد پر امام فضلہ خیر آبادی نے یہ سینہ تان کے کتاب لکھی کہ اس کے خلاف اسماعیل دیلوی کے خلاف جگڑا کیا تھا کوئی ایک شخص جسے محمد کہا جائے کوئی ایک ممکن سمجھنا بل فیل پائے جنہا تو بڑی دور کی بات ہے یہ جھبڑا تھا امکان میں اور اگر کوئی شخص کسی ذات پر لفظ محمد بولتا ہے اور وہ ذات دنیا میں پیدا ہوئی تو یہ اسماعیل دیلوی سے کہیں آگے گزرا ہوا ہے اس نے امکان کی بات کی عرفان شاہ نے وقوع کی بات کی اس نے کہا کہ رب چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے حضرت امام فضل خیربادی نے کہا کروڑوں تو کیا ایک بھی ان جیسا پیدا نہیں کر سکتا اور آج اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے یہ کہتے ہیں کہ علی منی وانا من ہو اس کا مطلب کیا بنا کہ علی محمد ہے اور محمد علی ہے فرور ہن بولا کہ علی منی وانا من ہو انو کیا دنی محمد علی اے جہلی تھا مجلی اے جہلی تھا مجلی اے جہلی تھا تو جب علی کو کہا جائے علی محمد علی محمد ہے یا محمدن علی ایک میں ہوگا کہ علی کا ثبوت ہے محمد کے لیے دوسرا ہے محمد کا ثبوت ہے علی کے لیے منطقی ترجمہ کے مطابق تو ہمارے اکابر نے صدیان گزاری کہ قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اور تو اور رہا کوئی نبی بھی محمد نہیں ہے کیونکہ وہ نبی نبی تو ہے خاتم النبیجین نہیں خاتم النبیجین ہوگا تو محمد ہوگا تو جہاں کوئی نبی مثل محمد نہیں کتی دور پر وہاں آ جا کے یہ شخص حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو سرکار کی مثل بنا رہا علی جو منی وانا من ہو وہ لفظ سچے ہیں اور وہ اور سے ابا کے بارے میں بھی ہیں اور اس کی حقیقت ہے لیکن محمد علی ہے اور علی محمد ہے یہ وہ کفر ہے جو اسماعیل دیلوی نے کیا اس سے بڑا کفر ہے اس نے کہا تھا اللہ چاہے تو کر سکتا ہے کہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہو جس کو کہا جا سکے کہ یہ ذات محمد ہے اور وہ سرکار کی علاوہ ہو یہ اس کا کفر تھا اور اس شخص نے تو صرف امکان نہیں بلکہ جو شخص دنیا میں پیدا ہوئے جن کا نام علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ تھا ان کو این محمد قرار دے دیا مثل محمد کہتے تو پھر بھی اتراز ہوتا پھر بھی متنا ان نظیر آگے سے روکتی جن ذات کی نظیر کوئی نہیں تم ان کی مثلیں نے کیوں کہہ رہے ہو اور اس نے تو قضیہ حملیہ بنایا محمود کا موضوع پر حمل علی محمد ہے محمد علی ہے یہ جملہ بول کر ساری زندگی جو اس شخص نے تقریریں کی خود اپنے ہاتھوں سے اس نے ان پر بم چلایا اور اتنا بڑا یوٹرن لیا کہ مرنے سے پہلے سوائے توبہ کے اور کوئی چارہ نہیں اور کوئی تعویل نہیں اور میں بکی شریف کے جو چند بچے ہوئے پیچھے لوگ ہیں انہیں دعوی دے رہا ہوں جواب مانگوے سکسے پھر اسمائیل دیلوی کا کیا جرم تھا جس اس کے بارے میں ساری زندگی سیکس نے تقریر کی یقین اس کا جرم تھا اور اس کا کئی گناہ اس سے بڑا جرم ہے اس نے یہ کہہ دیا وقوع واقع میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ تو محمد ہیں اور محمد علی ہے علی محمد ہے صلی اللہ علی وسلم اب سرکار جس ذات پر محمد کا اطلاق ہوتا ہے اس ذات سے ختم نبوت کو جدا نہیں کیا رہا سکتا اور بھی ہزارہ اصافہ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں اب بالیقین علی محمد نہیں بالیقین محمد علی نہیں اگر علی کو محمد کہے تو ختم نبوت کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم ختم نبوت کے عقیدے کے محافظ ہیں لہذا ہم اس شخص سے تولہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور سنیوں کو جنجور نہ چاہتے ہیں کہ شیعوں کی چبکی ہوئی تقریر آپ ان کو نصیب ہو رہی کبھی کٹا کھول دیتے ہیں اول تو کوشش کرتے بھی کوئی دیوانہ سمجھ کے پیر صاحب کا پتا چلنا چاہیے جو جملہ بولتے ہیں وہاں اکثر کفر نظر آتا ہے اللہ ماشاءاللہ لہذا ختم نبوت کے اس باقی کا معاصمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے